آج کی مریوری پاکستان کی ایسی فلم ایکٹرسز کے متعلق ہے جو نوے اور ارلی 21 سینچری کی نامور فلم ایکٹرسز تھیں لیکن اب ان کا شمار لاؤس ایکٹرسز میں ہوتا ہے اس کٹیگری میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے فلم سن نرمہ کا نرمہ جس کا اصل نام عائشہ جانگیر تھا جس کی پدائش کوئیت میں ہوئی جو 1974 میں وہاں پیدا ہوئی والد کوئیت کی کنسٹرکشن کمپنی میں ملازم تھے فیملی وہی مقیم تھی پھر جب نرمہ کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو فیملی پاکستان واپس آ گئی یون لاہور شفٹ ہوئے تعلیم لاہور سے مکمل کی نرمہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی لاہور میں رہتے ہوئے نرمہ کی دوستی سید نور کی بیٹیوں سے ہو گئی نرمہ چونکہ اچھی ہائٹ خوبصورت چہرہ اور پرکشش پرسنیلٹی رکھتی تھی تو اقبال کشمیری اور فلم سر اجاز دلانی نے نرمہ کو فلموں میں مطارف کروایا آئیشہ جھانگیر سے نرمہ اجاز دلانی نے بنایا یعنی اجاز دلانی نے نرمہ نام تجویز کیا پہلی فلم بازکر جو انیس سو چینوے میں ریلیس ہوئی لیکن یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی پھر ٹی وی کی جانب آ گئی پہلا ٹی وی سیل رنجش یہ بھی انیس سو چینوے میں ریلیس ہوا پھر مارلنگ انڈسٹری کے جانب بھی آئی کچھ ویڈیو سانگز میں مارلنگ بھی کی فلم سر نرمہ کی چند مشہور فلمیں راجہ پاکستانی جو انیس سو ستنوے میں ریلیس ہوئی فلم نکاح جو انیس سو ٹھنوے میں ریلیس ہوئی یہ ایک سوپر ہٹ فلم تھی دل میں چھپا کر رکھنا انیس سو نڈنوے میں نو پیسہ نو پرابلم سن دوہزار میں اور بغاور دوہزار دو میں نرمہ نے تقریباً تین درجن کے قریب فلموں میں کام کیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نرمہ فلم ڈسچ کی کبھی بھی صفحے اول کی ایکٹرس نہ بن سکی زیادہ تر فلموں میں ایز ایک سیکنڈ ہیرون اور کریکٹر ایکٹرس میں نظر آئیں لیکن اگر بات کی جائے نرمہ کی ٹی وی ڈرامو اور مارلنگ کی تو نرمہ نے ان دونوں فارمٹس میں خود کو نمبر ون ثابت کیا نرمہ کا شمار اس دور کی ادھاکاراؤں میں ہوتا ہے جب اس فلم میں زیادہ پڑی لکھی ادھاکارائیں نہیں آتی تھی یا یوں کہنے کہ اس دور کی ایکٹرسز کو انگلیش بولنی نہیں آتی تھی لیکن اس کے برقص نرمہ کی بہت اچھی انگلیش سپیکنگ پاور تھی نرمہ لکس گربی رہ چکی ہے یعنی لکس پرپل کے لیے پاکستان میں نرمہ کو چنا گیا اگر بات کی جائے نرمہ کی فیملی کی تو نرمہ اپنی والدہ سے بہت اٹیج تھی اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے لیے ڈیفینس لاہور میں آرلی شاہ گھر تعمیر کروایا جہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی لگزری گاڑیاں جو نہ صرف خود بلکہ نرمہ کی والدہ اور اس کے بھائیوں کے لیے بھی موجود ہوتی تھی نرمہ اپنے گھر والوں کے لیے سونے کی چڑیا تھی آتیف اسلم اور انڈین ادھاکار رنبیر کپور کو بہت پسند کرتی تھی پھر وقت نے کروٹ بدلی جب نرمہ کو فلم انڈسٹری مارلنگ اور ٹی وی انڈسٹری سے کام ملنا بند ہو گیا تو نرمہ نے مجبوراً سٹیج کا رخ کیا مواشی پریشانیوں کا سامنا شروع ہو گیا نرمہ جس گھر میں رہتی تھی جسے بہت مہنس سے اس نے بنایا تھا وہ گھر بھی اس سے چھن گیا کیونکہ نرمہ کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا والدہ فوت ہو گئی شعبی سے کام ملنا بند ہو گیا بھائیوں نے بہن کے گھر پر قبضہ کر لیا اور یوں نرمہ روڈ پر آ گئی مجبوراً ایک دوست کے گھر رہنا پڑ گیا اب نرمہ شعبی سے دور لاہور میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہے نفسیاتی مسائل بھی بن چکے ہیں لاہور میں ہی مقیم ہے لیکن کسی سے بھی ملتی جلتی نہیں اس کرگری میں نمبر ٹو پر ہے پکسنی فلم ٹی وی مارلنگ اور سب سے بڑھ کر سٹیج کی کتارلہ کا خطاب حاصل کرنے والی میگا میگا کا اصل نمبر شہناس ہے جو لاہور کے کرواجتی گھرانے میں پیدا ہوئی لاہور سے تعلیم حاصل کی گریجوشن کرنے کے بعد شو بیز میں آ گئی پکسنی فلموں سے کیری کی شروعات کی میگا کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اس فیلڈ میں بھرپور سپورٹ کیا ہدایتکار سنگیتہ نے میگا کو فلموں میں متعریف کروایا پہلی فلم جیت جو 1997 میں ریلیس ہوئی لیکن یہ فلم زیادہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس فلم میں میگا کے ڈانس کو بہت پسند کیا گیا مختلف فلموں میں ادھکاری اور ڈانس کے جوہر دکھائے لیکن کامیاب بھی نہ مل سکی فلموں میں نکامی کے بعد میگا نے فلم انڈنسی کو خیر بات کہہ دیا پھر ٹی وی کی جانب رخ کیا پی ٹی وی کے چند ڈراموں میں کام کیا میگا نے پی ٹی وی پر اس دور میں ڈانس کیا جب ٹی وی پر ڈانس کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی اس کے بعد تھیٹر کا رخ کیا پہلا ڈراما گھنگرو گرا شریفوں میں لیجنڈ فنکار افضال احمد میگا کو سٹیج پر لے کر آئے پہلے ڈرامے میں میگا کے ڈانس کو بہت پسند کیا گیا جو شازیہ منظور کا گیت میں تیرے پچھے رہ گئی ہائی دل جانی میگا کے ڈانس کے منفرد سٹائل کو بہت پذیرائی ملی اس گیت میں ایک سٹیپ جو میگا کا سنگریچر بن گیا وہ تک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گھومنا یہ ڈانس ٹیپ میگا کے ساتھ ایسا جڑا جس کو آج تک یاد کیا جاتا ہے خود کو بہترین ڈانسر ثابت کیا اسی وجہ سے سٹیج کی سب سے زیادہ محافظہ لینے والی رکاصہ بن گئی اپنے اروج پر میگا نے اپنا گھر بسانے کا فیصلہ کیا ایک غیر شو بھی شخصیت کے ساتھ پسند کی شادی کی جس کا نام تل نوید شریف نوید کا عرب ممالک میں ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے اس کے علاوہ وہ ترحیق انصاف کے رکن بھی ہیں شادی کے بعد سٹیج کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اب میگا جی نے فوک سنگنگ میں قدم رکھا ہے اپنے کچھ ویڈیو سنگ بھی ریلیس کیے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ میگا بہترین ڈانسر ہونے کی طرح خود کو بہترین گلوکارا بھی ثابت کریں گی نمبر دین پر ہے پکسن فلم ڈس کی بہت ہی پیاری اور ٹرلینٹڈ فلم ایکٹرس زارہ شیخ زارہ شیخ کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں جس نے فلم انڈسٹر میں بہت کم بگر صاف ستھرا کام کیا 1989 میں پیدا ہونے والی زارہ شیخ جس نے آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کرنے کا کوئی ارادہ ہے حسن اسکری کی فلم تیرے پیار میں اس میں مرکز کردار کیا جس میں شان شاہد اس کے ہیرو تھے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جس نے زارہ شیخ کو رات و رات سپر سٹار بنا دیا اس فلم کی کامیابی کے بعد زارہ شیخ کے گھر کے باہر فلم میکرز کی لائنیں لگنے لگ گئیں ہر کوئی زارہ کو اپنی فلم میں کاس کرنا چاہتا تھا لیکن زارہ شیخ نے بہت سوچ سمجھ کر چند فلمیں ہی سائن کی اور اب تک تقریباً ایک درجن کے قریب فلموں میں کام کیا معروف ٹی وی ادھاکار مکال ظلفکار اور زارہ شیخ کے درمیان ایک لمبا عرصہ لب افیر چلتا رہا اخباروں میں یہ بھی چھپتا رہا کہ بہت جلد دونوں ایک ہو جائیں گے دونوں کی منگنی بھی ہوئی لیکن کچھ انجانی وجوہات کی بنا پر دونوں الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد مکال ظلفکار نے تو شادی کر لی لیکن زارہ شیخ آج تک غیر شادی شدہ ہے 2019 کی فلم ہیر مان جا اس میں ایک آئٹم سونگ میں نظر آئیں لاہور میں ہی مقیم ہیں لیکن خاموش زندگی بسر کر رہی ہیں زارہ شیخ کا کہنا ہے کہ اس کی فیملی میں سے کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں وہ خود بھی بہت مشکل سے فلم انڈسٹری میں انٹر ہوئی تھی بہرحال زارہ شیخ لاہور کے پوش علاقے میں رہائش پذیر ہیں لیکن گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں نمبر چار پر ہے فلم سا نور بخاری نور بخاری جس کی وجہ شہرت فلم انڈسٹری، ڈراما انڈسٹری اور ہوسٹنگ ہے لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ نور بخاری نے پانچ شادیاں کی اور چار شادیوں میں نکامی کے بعد پانچویں شادی اپنے ہی ساب کا شہر اون چودری سے کر لی جو کہ عمران خان کے بہت کلوس فرینڈ ہیں کیونکہ نور بخاری کی اکلوتی بیٹی جو اون چودری سے تھی اس وجہ سے اپنے بچے کی خاطر دوبارہ اون چودری سے پانچویں شادی کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب دونوں ہن سے خوشی زندگی گزار رہے ہیں نور بخاری کی شادیوں کی وجہ سے اس نے شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اور مکمل گھریلو زندگی گزارنے لگی اب تو ماشالہ سکاف بھی لیتی ہیں لاہور میں مقیم ہیں اور خوش و خورم گھریلو زندگی بسر کر رہی ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام فنکاروں کو سہد و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا شکریہ شکریہ